پیارے دوستو اسلام علیکم انیس سو انتالیس کو بھارت کے شہر پٹنا میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مغلام مصطفی خان جوہر تھا ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور عالی مذہبی تعلیم کے لئے نجف اشرف عراق چلے گئے وہاں آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم الخوی کے زیر انتظام حوزہ میں داخلہ لیا علامہ طالب جوہری شہید آیت اللہ باقر الصدر کے شاگرد رہے وہ آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سستانی کے ہمجماعت بھی تھے اگرچہ آیت اللہ سستانی کچھ بڑے تھے علامہ زشان حیدر جوادی بھی نجف میں علامہ کے ہمدرس تھے علامہ صاحب کئی برسوں تک پی ٹی وی پر واقعہ کربلا کی آدمیں خصوصی مجالس شام غریبہ پڑھا کرتے تھے وہ اپنے انداز خطابت کی وجہ سے پاکستان سمید دیگر ممالک میں بھی معروف تھے علامہ طالب جوری نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں جن میں آسن الحدیث قرآنی تفسیر مقتل میں حدیث کربلا اور ان کے علاوہ ذکر معصوم نظام حیات انسانی خلفہ اثناشر علامات ظہور امام مہدی فلسفے میں اقلیات معاصر شائری میں حرف نمو پس آفاق شاخ صدا پاکستان کے وزیر آدم عمران خان اور دیکر سیاسی رہنماؤں نے علامہ طالب جوری کے انتقال پر کہرے دکھ اور اخصوص کا ادھار کیا ہے آپ نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی اور اب تو دامن وقت میں گنجیش بھی نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ جس کا مولا تھا میں اس کا مولا دی جب نبی نے کہا دل کامل ہوا مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا وہ جو آنا تھی آنیت مہی آگئی عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تھی